ایک سمیہ کی بات تھی ایک گاؤں میں ایک چڑیل رہتی تھی وہاں چڑیل بہت ہی خطرناک تھی اور اس چڑیل کی ایک گفا بھی تھی تب ہی وہاں چڑیل گفا میں سے نکل کر آتی ہے اور یہاں چڑیل گفا میں سے تین سال بعد ایک بار ہی نکلتی ہے تب ہی وہاں چڑیل گصوے میں گاؤں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے آج میں ان سبھی گاؤں بالوں کو مار ڈالوں گی آج مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گی تم سوچ لو گاؤں بالے ہو میں آج تمہیں جندہ نہیں چھوڑنے والی میں بہت بھوک ہی ہوں اور میں آج تمہیں کھا کر اپنی ساری تین سال کی پیٹ بھر لوں گی اور پھر بہت سکتی سالی ہو جاؤں گی ہی 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 ہم میں آ رہی ہوں گاؤں بالوں سابتان ہو جاؤں ہم میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑنے والی ہم میں تمہیں مار کر ہی اپنی گفا میں باپس آؤں گی ہی 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 اور گاؤں کی طرف تیجی سے بھاگنے لگتی ہے اور پھر اسے بھاگتے بھاگتے بہت گصے میں گاؤں کو نہارتی ہے اور پھر چلتے چلتے کچھ ہی سمیں کے بعد گاؤں کی اور پہنچ جاتی ہے اور پھر گاؤں میں پہنچ کر اتنی چلتی چلتی گاؤں میں آ جاتی ہے اور اسے کوئی نہیں دکھتا اور پھر کہتی ہے اس گاؤں میں تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے یہ گاؤں برکل سنناتہ کیوں ہیں اس گاؤں میں اس گاؤں میں ہے کوئی بھی کیوں نہیں دکھ رہا ہے مجھے مجھے جو بھی ملا میں اسے جندہ نہیں چھوڑوں گی اور کھا جاؤں گی تب ہی چڑیل اتنی بات کہہ کر بہت گسی میں ہوتی ہے اور اسے کوئی بھی گاؤں والا نہیں دکھتا تب ہی چڑیل تھوڑے گسے میں آ جاتی ہے اور ایک اسے ایک چڑیل نجر آتی ہے اسے دیکھ کر بہت ہی کرود میں آ جاتی ہے اور وہے چڑیل وہ دوسری چھپکلی کی طرح چڑیل ہوتی ہے تب ہی وہ چڑیل اس چڑیل سے کہتی ہے تب ہی وہے بھوتنی کرود میں آ کر آگے کی یور چلی جاتی ہے اور پھر اس بھوتنی کے سامنے پہنچ جاتی ہے تب ہی وہے اس بھوتنی کے پاس پہنچ کر اسے کہتی ہے اے چھپکلی سی سکل کی تو اس گاؤں میں آ گئی ہے میں آج تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی مجھے تو لگتا ہے کہ تُو نے ہی میرے سارے گاؤں والے مار ڈالے ہیں آج میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی تُو بتا کس نے مارے ہیں میرے سبھی گاؤں والے وہ میرا بھوچن بننے جا رہے تھے کیا تُو نے مار دیئے ہو اب میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے مار ڈالوں گی اے تُو مجھ سے ایسے کیوں کہہ رہی ہے تُو مجھے چانتی نہیں ہے میں بھی بہت سکتی سالی ہوں میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی تُو مجھ سے ایسے بات مت کر تُو مجھے چانتی نہیں ہے تُو مجھ سے اتنا برا بھلا کہہ رہی ہے چھپکلی سی سکل کی تُو کونسی اچھی ہوتنی ہے تیرے بھی تو دیکھ تین تین پاگل سے سر تیری بھگلوں میں لٹکے پڑے ہیں یہ پاگل سی بھوٹنی کہاں سے آگئی ہے میرے سامنے اب یہ میرا گاؤں ہیں میں تین سال سے اس گاؤں میں رہ رہی ہوں اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا گاؤں ہیں میں نے اس گاؤں کا ایک ایک بیقتی مار دیا ہے یہ بچا ہے تو بس ایک پندت بچا ہے وہ مجھے بہت ہی پریسان کر رہا ہے میں اسے مار کر ہی رہوں گی اگر تو میرے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو مل لیں نہیں تو میں تجھے بھی مار ڈالوں گی تو مجھے چانتی نہیں ہے اور میں تیری مالکن بنوں گی اگر تو میری بننا چاہتی ہے چل گرو بن جا تو پر اگر تو گرو بننا چاہتی ہے تو بن جا میں تجھے اپنی تُو مجھے سشی مان لیوں کیونکہ تُو بڑی ہے مجھ سے اور میں تُس سے چھوٹی ہوں چل تو میں تیری چھوٹی اور تُو میری بڑی اب ہم دونوں کا بندن من سکتا ہے اب بتا ہم ایک ساتھ مل کر اور گاہوں پر اثر کریں گے اور ان گاہوں کو مار کر اپنی سکتیاں بہت ہی سکتی سالی کر لیں گے چل تو ٹھیک ہے تب تُو مجھے اپنی بڑی مان رہی ہے اور تُو مجھ سے چھوٹی بننا چاہتی ہے تو میں تیری یہ ساتھ کو منجور کرتی ہوں پر تُو اب مجھ سے ایک بھی بڑھ گلت بول گئی تو میں تُجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی میں تُجھے مار ڈالوں گی اب میں تُس سے ایک بات کہہ رہی ہوں اس بات کو گوھر سے سن لیں اور پھر تُو اس بات کو میری کو مانی ہو ٹھیک ہے اب تُو میری بات سن تُو ایک چھوٹی سی بھوٹنی ہے اور میں بڑی ہوں میں نے بہت سارے خون کیے ہیں اتنے تُو نے نہیں کیے ہوں گے میں تُس سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں اگر ہم کہیں پر جا کر کوئی قائم گاؤں میں اگر کسی کے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر ہم بہت سارے خون کر کر اپنی سکتیاں بڑھا لیں گے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں یہیں سے نکل جاتے ہیں کوئی گاؤں کی اور اور پھر بہت سارے خون کر کر اپنی سکتیاں بڑھا لیں گے تب ہی وہے اتنی بات کہہ کر دونوں ہی چڑیل اڑ جاتی ہیں تب ہی وہے دونوں چڑیل ایک گاؤں میں آ جاتی ہیں تب ہی انہیں پیچھے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہیں رک جاتی ہیں اے چھڑے لو رک جاؤ میں آپ تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا آج میں تجھے مار کر ہی اپنا جیون کروں گا پورا اے چھڑے لو یہیں پر رک جاؤ آج میں تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور تُو نے میں بھی تُس سے چھکلی واری چھڑے میں نے سب سن لیا تمہاری باتیں تم اس گاؤں میں خون کرنے آئی ہو صحیح کہہ رہی تھی یہ بڑی چھڑے کہ تُو چھکلی واری چھڑے ہی ہے اے پاگل چھڑے تُو نے اتنے خون کیے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تُو نے اتنے خون کر ڈالے اور پر تُو مجھے نہیں مار پائے گی میں آج تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا آج تجھے یہیں پر ماروں گا رک جاؤں بھی چھڑے رک جاؤں سبی پندیس چلتا ہوا آگے آ جاتا ہے اور پھر بھوٹنی کہتی ہے اے چھکی یہ کون ہے پندیت اور یہ ہمارے پیچھے کیوں لگا پڑا ہے اے پندیت یہاں سے چلا جا ہمارے پیچھے لگنی کی کوسس مت کر ہم تجھے مار ڈالیں گے اور جندہ نہیں چھوڑیں گے ہم خون کی پیاسی ہیں ہمیں بس خون چاہیے آج تُو ہی مرے گا میرے ہاتھوں سے مجھے کوئی بھی نہیں مل رہا ماننے کے لیے آج میں تجھے ہی مار کر اپنا پیٹ بھروں گی اے چھوٹی آج میں اسی کو مار دوں آج تک یہ پندیت مجھ پہ تو نمر نہیں پایا پر اگر دیدی تم مار سکتی ہو تو اس پندیت کو مار دو اور میری پریشانی کا بھی ہل دون کر دو یہ پندیت بہت ہی بیکار ہے اور یہ مجھے ہمیسہ مارنے پر لگا رہتا ہے پر یہ ابھی تک مجھے مار تو نہیں پایا پر آج ہم دونوں مل کر یہ پندیت کا کھیل ختم کر دیں گے ٹھیک ہے نا دیدی آج ہم اسے مار کر گی اپنے سانس دیں گے پندیت آس تو تیرا کھیل ختم آج ہم دونوں بہنیں مل کر تجھے مار ڈالیں گی اب میری بڑی بہن تجھے جندہ نہیں چھوڑے گی تو مجھ سے چھپکلی والی چھوڑیل کہہ رہا ہے نا اب تو بھی جندہ نہیں بچے گا پندیت اب تو بھی مرے گا اب دیکھ تیری کیسی موت ہوتی ہے اب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا اب مجھے تم دونوں کو مار نہ ہی پڑے گا اب میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا چھککلی والی چھوڑیل اور یہ تین سر والی پاگل سی چھوڑیل اب میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا اب میں تمہیں مار کر ہی اپنی سانس لوں گا تم اتنی مجھ سے بتمی جی بول رہے ہو تم جانتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا ساد ہوں اور کتنا بڑا پندیت ہوں میں نے تم جیسی کئی چھوڑے لوگوں مات دی ہے اور بہت مارا ہے اب دیکھو میں اپنی سری حنومان چالیسہ پڑھ کے کیسے تم دونوں کا ود کرتا ہوں اور تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا آج اس دنیا میں آج تم مروگے اور پھر دیکھنا میری سکتی کتنی ہے مجھ میں اب دیکھو میں حنومان چالیسہ پڑھ کر تمہیں مارتا ہوں سری گروہ چینن سروج رجن جمنمکور صدار بن رگو ولب ملج سنو جو دھائی اکفل چار بڑی ہین تنجانی کے سمیرو پاون کمار بل ودیا ودیا دے موہی حرہو کلیس بکار تبی بے پندیت حنومان چالیسہ پڑھانے لگتا ہے اور دونے چھوڑے پاغل ہونے لگتی ہیں اور ایسے ہی ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھومتی ہیں چڑیل بند کر اس کو بند کر پندیت بند کر اور بہت کہتی ہیں پر پندیت اسے نہیں چھوڑتا اور حنومان چالیسہ پڑھاتا رہتا اے پندیت تو ایسے نہیں مانے گا رکچہ پندیت رکچہ مجھے بہت ہی بیکار لگ رہا ہے ہاں پندیت رکچہ رکچہ پندیت میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑنے والی پندیت رکچہ نہیں تو میں مر جاؤں گی دیدی میں مر رہی ہوں میں بھی مر رہی ہوں چھوٹی تب ہی وہے دونوں چڑیل مر جاتی ہیں اور پھر انہیں دیرے دیرے چڑیلوں کو مقتی ملنے لگتی ہے اور وہے چھپکلی والی چڑیل اوپر چلی جاتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ والی دوسری چڑیل وی تین سر والی اوپر چلی جاتی ہے اور اس گاؤں کے گاؤں والوں کو پندیت بچھا لیتا ہے تو ایلو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لینا اور ویل آئکن جلد دوا دینا نیکسٹ ویڈیو کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی بائی بائی